تمہیں حسن پر دسترس ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جیوگرافیا فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو بہا کیا کہنے کیا کہنے حافی بھئی بھا 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 کیا کہنے حافی بھئی زندہ بھا ایک اور گزل ہے کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جیوگرافیا فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو اور گزل ہے کہ میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا میرے بس میں نہیں برنا قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کاٹی ہے سب کی طرح میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کاٹی ہے سب کی طرح ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا میں نے بھی زندگی اور شبہ ہجر کاٹی ہے سب کی طرح کیا خوبصورت حسرت ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹتا کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیا کاٹتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کارتا کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کارتا ایک غزل ہے کہ کسے خبر ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے در رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے در رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ٹر رہے ہیں عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگوروں میں بٹ رہی ہے میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو کون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے مقرد میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو کون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے بچھڑ پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو با 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 اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے کیا کہنے ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دور ہیں تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دور میں ہارا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا مقرر حافی بھائی مقرر واہ 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 کیا کہنے کہنے تھا کہنے اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا اس کی مرضی اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دور میں ہارا ہوں آخری شیر دوبارہ پڑھ دیں بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مقصود جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے پرند اڑ گئے پیڑوں نے مو بنا لیا ہے یہ کس نے باغ سے اس شخص کو بلا لیا ہے پرند اڑ گئے پیڑوں نے مو بنا لیا ہے اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں سو اس نے وصل کا دورانیاں بڑھا لیا ہے کیا کہنے زندگی سبحان اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں سو اس نے وصل کا دورانیاں بڑھا لیا ہے درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں یہ کیسی چیز تھی اور ہم نے کام کیا لیا ہے درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں یہ کیسی چیز تھی اور ہم نے کام کیا لیا ہے یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے میرے لگائے ہوئے پیڑ سوک جاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا کیا خبر اس روشنی میں اور کیا روشن ہوا جب وہ ان ہاتھوں سے پہلی مرتبہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا وہ میرے سینے سے لگ کر جس کو روئی کون تھا کس کے بجنے پر میں آج اس کی جگہ روشن ہوا تیرے اپنے تیری گرنوں کو ترستے ہیں یہاں تو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا تیرے اپنے تیری گرنوں کو ترستے ہیں یہاں تو یہ کن گلیوں میں کن لوگوں میں جا روشن ہوا آخر پہ غزل ہے کہ رک گیا ہے وہ یاد چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا میرا لکھا ہوا رائے گاں تھا اس کا کاٹا ہوا چل رہا ہے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کیے کسی سے مجھ سے کل وقت پوچھا کسی نے کہہ دیا کہ برا چل رہا ہے اس میں شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روک دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا میں مقرر کیا خوبصورت ہے سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روک دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جائے اگر کون سا تیر مار لوں گا میں کچھ اس لیے بھی میرا گاؤں دھوڑ نہیں وہ ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے ہیں اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے تھے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے وہ کافلات تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا وہ کافلات تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں قبول کہتے ہوئے ہونٹ تھر ترار باہ موسیقا 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 موسیقا